السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ درستی جماعت کی طلباب طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں ان کو معلوم یہ ہے کہ ہم اس وقت جو غزل کا جو پورشن ہم اس کو ہم پر ہم نے شروع کیا ہے یہاں پر عرش سہبائی کی جو پہلی غزل ہے اس کو میں دوبارہ سمجھانے کی کوش کروں گا اس کے بعد ہم دوسری غزل بھی پڑھیں گے پہلی غزل کا جو مطلع ہے کون سا وہ زخم دل تھا جو ترو تازہ نہ تھا اور زندگی میں اتنے گم تھے جن کا اندازہ نہ تھا جب اس کی تشریح کرنے مقصود ہوتی ہے تو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ یہ شعر عرش سہبائی کی غزل سے لیا گیا ہے شعر نے اس شعر میں اپنی زندگی کے دکھوں کی داستان بیان کرتے ہو ہمیں سمجھانے کی کوش کی ہے کہ میرے جو زندگی میں اتنے گم تھے جن کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے میں نے زندگی میں صرف گم ہی گم دیکھے ہیں میں نے زندگی میں صرف مسائب ہی مسائب دیکھے ہیں اور ہر ایک مصیبت آج بھی میرے دل پر ایک تازہ زخم کی طرح بلکل تازہ ہے یعنی ہر ایک زخم مجھے یعنی ہر ایک گم جو ہے بلکل تازہ ہے زندگی میں صرف مجھے گم ہی گم دیئے ہیں میرے زندگی میں کبھی خوشی نہیں دیکھی ہے دوسرا شعر ہم نکل سکتے ہیں کیونکہ حصار ازاد سے صرف دیواریں ہیں دیواریں ہیں دروازہ نہ تھا یہ شعر عرض سہبائی کی غزل سے لیا گیا ہے شاید اس شعر میں فرماتے ہیں ایک زندگی ہے ایک ایسی چار دیواری کی ماند ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے اس چار دیواری کی زندگی میں انسان کو گموں سے سامنا کرنا پڑتا ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ لیکن ہر ایک انسان اس گم میں مبتلا رہتا ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ دوسرا شعر اس طرح ہم سمجھانے کوش کرتا ہے زندگی کے بارے میں کہتا ہے قید خیات بند گم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی گم سے نجات پائے کیوں انسان کی زندگی ہے جب تک انسان خیات ہے جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کو گم گیری میں رکھتے ہی ہیں تب تک انسان لاکھوش کرے کہ میں اس گم سے بچوں میں اس گم سے نجات پاؤں لیکن وہ گم سے نجات نہیں پاسکتا ہے تب ہی جا کے وہ نجات پاسکتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا جب موت آجائے گی تب جا کے گم بھی خاتم ہو جائیں گی جب تک زندہ ہے تب تک انسان کو کسی نی کسی مسئلہ پر سامنا کرنا ہی ہے اس کے آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غردہ نہ تھا یہاں پر شاید نے اپنے محبوب کی صادقی کی طرف اشارہ کر پر فرمایا ہے کہ میرا جو محبوب ہے لاحقی حسین تھا اس کی دل میں سچی محبت تھی اس کے دل میں آج کے دور کی محبت نہیں تھی آج کے دور میں جو محبت ہوتی ہے اس میں ایک نئی چڑاؤ من ہوتا ہے اس میں دکھاوا ہوتا ہے اس میں بلکل کیا جو سب سسٹم بلکل ہوئی ہے یعنی جو ہمیں دکھائی دیتا ہے بلکل کیا ہوتا ہے یعنی وہ دکھاوا ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے صرف دکھاوا ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے آج کوئی بھی انسان کس سے آگا محبت کرتا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہوتا ہے ارشن کی جیل سی آنکھوں میں اس کا کیا قصور دوبنے والوں کو گہرائی کا انتازہ نہ تھا یہاں پر شاید نے فرمایا ہے یعنی اپنے محبوب کی آنکھوں کی تاری بیان کرتے ہیں میں یہ سمجھانے کوشکی ہے کہ میرے محبوب کی جیل سی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ جو بھی انسان میری محبوب کیوں دیکھتا ہے میری محبوب کی ایک ہی نظر سے بہوش ہو جاتا ہے اس میں میرے محبوب کی آنکھوں کا قصور نہیں ہے بلکہ دیکھنی والوں کا قصور ہے ان میں اتنی خیمت نہیں ہے ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میرے محبوب کو دیکھ سکیں اور آج جو ہمارا اصل میں جو ہمارا آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے عرض سہوائے کی قضل نمبر دو اس کا جو پہلا ہی مطلع جو ہے ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی یہ کسی مفلس کی زندگی جب تک انسان کی زندگی ہے تب تک اس کو یہ زندگی کسی نے کسی طریقے سے گزارنی ہے چاہیے زندگی اس کے لئے سزائی ہے چاہیے زندگی اس کے لئے پریشانی ہے یہ کسی مفلس کی بدعا ہی کیوں نہیں ہے لیکن یہ زندگی کسی نے کسی طریقے سے گزارنی ہے کیونکہ انسان اس دنیا سے خود ہی چلے جانے کے لئے تیار نہیں ہے موت کو گلے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے اس زندگی اس کو مسیبت ہے تب یہ کیا تھا چلو میرے لئے یہ ٹھیک ہے میں موت کو گلے لگا نکلتا ہے نہیں ہوں اس لئے اگر یہ کسی مفرس کی بدعا ہی کیونہ ہے اگر یہ کسی کوئی پریشانی کیونہ ہے لیکن یہ زندگی کسی نے کسی طریقے سے گزارنا ہی ہے دوستا شہر اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تقلیق تقلیق ہو گئے پیدا کرنا بنانا یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تقلیق یہ مد بولو اپنے محبوب کے طرح بشار یہ مد بولو آپ کو میں نے بنایا ہے دوسری بات ہے آپ وقت کی خدا ہی ہو یہاں پر شہر نے اپنے محبوب کو جہاں پر شکوا کیا ہے گراہ کیا ہے میرے محبوب آپ کو دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا آپ کو دنیا میں کوئی پہچانتا نہیں تھا آپ کی کوئی جان پہچانی اگر آپ کی جان پہچان کسی نے کرائی آپ کو کسی نے عزت دلائی تو میں ہوں دوسری بات ہے آپ اس وقت عزتدار ہو آپ اس وقت بڑے عہدے پر ہو آپ اس وقت خشمت والے ہو آپ اس وقت جلال والے ہو دوسری بات ہے لیکن آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ کو جلال جو خشمت جو عزت یہ کس نے دیا ہے یہ میں نے دیا ہے یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سے ہی کتنا خسین شاعر ہے یہاں پر شاید ہے یہ میرے محبوں یہی بہت ہے مجھ پر تیری توجہ ہے میرے لیے بہت کافی ہے تو میری طرف دیکھتا ہے لیکن آپ کی دیکھنے کا انداز چاہیے برا ہے چاہیے اچھا ہے مجھے اس سے کوئی گرہ نہیں ہے مجھے اس سے کوئی شکوا نہیں ہے آپ میری طرف دیکھتے ہو یہ میرے لیے بہت کچھ ہے دوسری بات ہے آپ کم سی نظر سے دیکھتے ہو آپ پر محبت بری نگاہ سے دیکھتے ہو یا نفرت بری نگاہ سے دیکھتے ہو مجھے اس کے ساتھ کوئی لینہ دیر نہیں ہے میرے لئے اتنا قابی ہے کہ آپ میرے طرف دیکھتے ہو وہ میری روح میں تحریل ہو چکا ہے عرش تحریل ہو گیا گل مل جانا حل ہونا اگر وہ مجھ سے جدہ ہے چلو جدہ ہی سہی یہاں پر شاید نے اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہیں مقتہ میں اپنے آپ سے مخاطب کر فرماتے ہیں کہ عرش اگر آپ کا محبوب آپ سے دوری ہے چلو دوری سہی لیکن میرا جو محبوب ہے میری روح میں گل مل ہو گیا ہے میری رگ رگ میں بسا ہے میری نس نس میں بسا ہے یعنی یہاں پر شاید نے اپنے محبوب کی تعریف پہنے کا ذہمیں سے جوش کی ہے کیسے طریقے سے یہاں پر شاید نے حضر ہوئیں گے غزل میں مقتہ میں شاید سہوائی حضر کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے جو محبوب ہے اگر چلو اسے دور ہی ہے کہ لو رہنے تو دور ہی لیکن وہ میری روح میں بسا ہوا ہے میری نس نس میں بسا ہوا ہے میری رد رد میں بسا ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ جو غزل ہے آپ کو سمجھ مائے ہوگی اگر کوئی بھی لڑکا اس غزل میں سے کسی بھی شاعر کو سمجھنے سے کاثر رہا ہوگا مہربانی کر کے میری فون پر بھی اب رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں میں ہر وقت آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں باقی وسلم مہربانی کر سکتے ہیں